اللہ اللہ یا رحمان اللہ 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 یا رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام نکو ناظرین آپ کا مزبان محمد فیضان خان آپ کے اپنے پسند دیدہ پروگرام روحانی دنیا کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھو کروڑو درود و سلام خواتین وزاد آپ سب لوگوں کو یوم صدیق اکبر بہت بہت مبارک ہو اور تمام دیکھنے والے چانے والوں کو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج ہمیں اپنا پروگرام کرنے کے لیے بڑے اسانی سے موقع بھی مل گیا اور باوہ صاحب بھی ساتھ میں موجود ہیں تو سب سے پہلے تو ہم باوہ صاحب کو خوش آمدیت کہیں گے اور بالخصوص آج کے دن کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ جن لوگوں کو اگر یاد نہ رہا ہو تو کچھ یاد آ جائے تو پھر کیا بات ہے سبحان اللہ کچھ فرما دیجئے آج الحمدللہ عزوجل ہماری خوش قسمتی کہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبہ میں ملی الحمدللہ عزوجل اور اتفاق سے پروام بھی ہفتے میں اسی دن پڑ گیا تو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے اچھے انداز میں بڑے بلند و بالا مراتب کے ذکر فرمائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ دین اسلام کو سب سے زیادہ جس نے فائدہ پہنچایا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے اور یہ تو عالم اسلام کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صدیق سے محبت فرمائی واہ واہ سبان اللہ سبان اللہ اور کیوں نہ محبت ہو ہم مسلمانوں کو کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عزبت نشان ہے کہ انبیاء اور مرسلین اور میرے بعد دنیا میں سب سے افضل ترین جو شخصیت ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے تو یہ اتنا ہی کافی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق یہ جملے ارشاد فرما دیں تو اس کی شان اور مرتبہ آپ اور ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں مولانا حسن نضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اشعار میں کچھ اس طرح تعریف فرمائی ہے صدیق اکبر کی کہ بیاء ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ یارِ غار ہیں محبوبِ خدا صدیق اکبر سبحان اللہ مکہ میں ساتھ مدینے میں ساتھ سفر میں ساتھ گزبات میں ساتھ صحبت جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیستر آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا اندازہ آپ خود لگائیں اور پھر عقیدتوں اور محبتوں میں ہمیں جہاں ہم اپنے اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں بے شک اور پیروں کے پیر پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹہ الحمدللہ ہمارے اندر پڑا ہوا ہے تو پھر آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بے شک ضرور محبت کریں اپنے اولیاء اللہ سے مگر سب سے بڑی شان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کیے ہمیں کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے اپنے مدرگوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خواتین وزاد پروگرام کا آغاز اسی طریقے سے جیسے کہ کالرز ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوتے ہیں دیکھتے ہیں آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے موجود السلام علیکم سلام اونچہ بولیے کون بات کر رہی ہیں ہلو میں نے شوکت بات کر رہا ہوں شوکت صاحب میں نے شوکت بات کر رہا ہوں والدہ کا نام محمد شوکت اور والدہ کا نام مکھن جان مکھن جان فرمائیے اور میری بیڑی کا نام بلقیس بیگم والدہ کا نام گل بیگم ہماری آپ اس میں بہت لائیں جگہ رہے ہوتی ہیں اور میں سلطان کے بلقی سے بات کر رہا ہوں میری ایک بات سنیں آپ نے پچھلے ہفتے کال کی ہے ہمارے پروگرام میں پہلے کال کیے بہت اللہ آپ نے کی بات نہیں کیسے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا کال کال کریں گے دیکھیں گے ہمارے ساتھ اس فقلائن پر کون موجود ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب سے السلام علیکم جناب کون بات کر رہے ہیں اس وقت مختار علی صاحب والدہ کا نام چاہیے مختار علی مختار علی ہو گیا ہو گیا ہاں جی بہت صحیح ہے آپ نے مریم خاتم مریم خاتم جی بھئی مجھے کمر میں درد پڑتا ہے کانگ میں درد پڑتا ہے میں چل نہیں سکتا وزن نہیں دے سکتا اللہ تعالی آپ کو صحت دے تندرسی دے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ایک اور کال کریں گے دیکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے السلام علیکم جی ہلو کون بات کر رہے ہیں سلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں میں کچھ بات کر رہی ہیں سو بیا بری امی کا نام عزرا ہے دونوں نام مجھے سمجھ میں نہیں آئے ہیں مجھے پوچھنا پڑے گا بتا دیجئے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آئے تو پلیس دوبارہ ہلو ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں کچھ کبھی کبار دیکھیں یہ لائف ہے آپ کو معلوم ہے لائف ٹرانسویشن کے اندر کالرز جب کال کرتے ہیں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس چیز کی کہ ٹی وی کا والیم میوٹ رکھیں اور جو آپ کا ذہن ہے بلکل کال کی طرف آپ کا رہنا چاہیے السلام علیکم علیکم السلام جی میں سنہ بات کر رہی ہوں لاہور سے سنہ آپ کی والدہ کے نام چاہیے مجھے پوچھنا تھا کہ میرے رشتے کی بات کوئی آتا ہے تو دیکھ کے چلا چاہتا ہے اس لحاظ سے کہ کوئی رکاوٹ سنی ہے یا کوئی بابا صاحب سے پوچھیں ٹھیک 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 اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے آپ کی کال کا بہت شکریہ یہ کال کالوں کو شامل کریں گے اور دیکھیں گے قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب سے وہ کیا مسئلہ کرنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم میرا نام عبدالرزاقیہ عبدالرزاقیہ جی والدہ کے کہاں سے کال کر رہا ہے بیری کا نام زبیدہ پہنگ اس کی ماں کا نام رزیہ پہنگ زبیدہ اور رزیہ عبدالرزاق صاحب والدہ کے آپ کا نام چاہیے سکینہ پہنگ سکینہ جی فرمائیے میرا کوئی میں سعودی عرب سے ہو رہا ہوں میرا گھر کا مسئلہ ہے کوئی گھر بنایا تھا وہاں پہ کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے سکینہ وغیرہ بیمار رہتے ہیں اچھا اللہ سہد دیتا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سعودی عرب کا مسئلہ ہے اور گھر یہاں بنایا ہے گھر یہاں بنایا ہے اب یہ ہے کہ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ سکین پہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ملے گا فیس بک پیچ یہ تمام چیزیں بلکل تمام سوری آپ کو ویب سائیڈ ایمیل ایڈریس فون نمبرز بنیں گے تو اس کے اوپر رابطہ کیجئے گا ایڈریس بتانا بھی ضروری ہوتا ہے آپ نے چاہر نام بتا دیئے تھے وائف کا اور ساس کا اس کی جگہ آپ کو گھر کا مکان کا ایڈریس بتانا چاہیئے تھا السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی سر کون بات کر رہے ہیں میں محمد شہزاد حدر شہزاد بھائی والدہ کا نام چاہیئے زبیدہ بیگم فرمائیے جی سر جی بولی ایک تو میں تھوڑا سا مکروز ہو گیا ہوں اچھا اللہ بہتر ازوا بنائے جی دوسرا اور دوسرا جی بس کوئی بہتری کے لئے کوئی عمل بتائیں کہ زندگی اچھی گزرے جی جی برکور برکور بتائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے جتنے لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو بابا صاحب کے دیئے وظائف اور دعاوں سے دور فرمائے السلام علیکم والیکم السلام میں ازرا بہت سے بات کر رہا ہوں عمران عمران میرے بھائی بابا صاحب کو والدہ محترمہ کا نام بتا دیجئے والدہ کا نام میری شائرہ ہے میرا نام عمران ہے اچھا میں بیمار رہتا ہوں میری بائیت ہے ان کا نام نصرت ہے ان کی والدہ کا نام سردار جان وہ بھی ہم تقریباً دو سال سے زیادہ ہو گیا ہم دونوں کو بیمار ہوئے ہوئے سردار جان جی روزی روزگار سے بہت پریشان لدنے اور ہمارے زیادہ تر پیسہ دوائیوں میں جاتا ہے اللہ صحیح دے آپ کو تندوسی دے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بھائی یہ کال کالوں پر شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم انچہ بولنا ہوگا آپ کو پلیز یہ میری گزارش ہے آپ شاہب بہت آہستہ میرے خلق سے بولنا چاہ رہیں گے تھوڑا السلام علیکم والیکم السلام مجھے ایک باب بابا سے بات کرنی ہے بلکل بابا صاحب سے یہ آپ کا رابطہ ہوتا ہے جی فرمائیے جی مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے نام چاہیے بابا صاحب کو پھر بتائیے نا بابا صاحب کو نام پلیز میں نام نورین نورین والدہ کا نام والدہ کا نام نسرت بی بی کیا نام ہے نسرت بی بی نسرت 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 جی جی فرمائیے جی اولاد کے بھائے میں پوچھنا ہے دو سال ہو گئے ہیں آپ کے شہر کا شادی کا اور ساس میرے شہر کا نام سلمان سلمان صاحب کی والدہ سرور بی بی سرور بی بی دو سال ہو گئے ہیں جی یہ ذر سے کنفرم کر دیگا مجھے کہ سرور ہے یا سرور جی سرور سرور میں نے سرور لکھا تھا بہت شکریہ مجھے بتایا گیا کہ یہ نام شاید سرور ہے اور یہ بہت شکریہ دیکھ لیے کہ یہ سارا ذہن لگا بہتا ہے آپ پھر سمجھ لیے آپ تمام لوگوں سے یہ کہوں گا بہت گزارش ہے بڑے عدب کے ساتھ کہ آپ اپنا نام واضح طور پر کوشش کریں سرور تھی میں نے سمجھا تھا اور سرور نام ہے ظاہر یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ واضح کر دیا کریں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں مجھے بتایا گیا بہت شکریہ السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی والیکم اسلام کون بات کر رہے ہیں جی آشم خان بورو سودگارہ سے کہنام بتا رہے ہیں آشم خان سودگارہ سے والدہ کا نام ریش منجان ریش منجان جی فرمائیے جی سر جی کربار کا مسئلہ ہے کربار میں نے چلے بند ہے جو ہے جو بھی کوشش کرتا ہوں بند نہیں چلے اللہ تعالیٰ بہتر ازواب بنا ہے بہت شکریہ آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا تمام لوگوں سے کہوں گا بالخصوص وظائف کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی رکھئے نماز پڑھیں نماز کو قائم کریں خواتین و حضات ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد خوش حام دیت تمام دیکھنے والوں چانے والوں کے پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش حام دیت کہیں گے دیکھیں جناب یہ پروگرام آپ لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں بڑی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ٹی وی کالیم بند رکھا کریں اس کو میوٹ رکھا کریں اور آپ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ ٹی وی کالیم بند رکھا سب سے خاص بات یہ کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں اس کو واضح لفظوں میں کریں نام کا صحیح بتانا بہت ضروری ہوتا ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ تلفوس کی ادائیگی جو ہے وہ واضح ہو جائے تاکہ آسانی سے نوٹ کر لیا جائے السلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں جی فائزہ بات کر رہی ہیں فائزہ والدہ کا نام اگر آپ کا مسئلہ ہے تو جی میرے والدہ کا نام ہے مسرد مسرد جی فرمائیے جی میں شادی شدہ ہوں جی جی میاں کا نام میرے اسد ہے جی جی میرے دو بچے ہیں جی چھے سال ہو گئے میری شادی کو بس مجھے سو سال کی طرف سے بس میں بہت زیادہ ڈسٹرپ رہتی ہوں مطلب کہ اسد صاحب کی والدہ محترمہ کا نام بھی بتا دیجئے سو سال کی طرف سے جی جی یاسمین یاسمین اچھے تو چلیں یہ بتا دیجئے کہ ساس کی طرف سے یا اور بھی سب گھر والوں کی طرف سے ہی پریشان ہے آپ جی سب گھر والوں کی طرف سے ہی پریشانی ہے مطلب کہ وہاں پہ ہم لوگ اپنا سکون میں نہیں رہ سکتے مطلب کہ وہ جب آپ نے بیٹیوں کے ساتھ ان والز ہیں زیادہ دی دی تو مطلب کہ اس لحاظ سے میری مطلب کہ کچھ گھر میں اتنی معنی سنی نہیں جاتی احمیت نہیں دے جاتی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مطلب کہ ہم کچھ ایسا کچھ ہو کہ مطلب کہ مجھے عزت ملے سسرال میں تو بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اللہ کرے تمام بچیوں کو تمام بہنوں کو ہر جگہ بابا صاحب سے یہی دعا بھی کرتے ہیں کہ تمام جگہ پہ اللہ کرے سب کی عزت ہو اور جیسا آپ چاہتے ہیں بابا صاحب وظائف ضرور بتائیں گے بہت اچھی سوچ بھی ہے بابا صاحب اچھی بات بھی ہے ظاہر ہے کہ آپ کے حساب میں تو جو آئے مجھے نہیں معلوم لیکن یہ ظاہر ہے کہ اچھی سوچ ہے ایک کال اکوہ شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون السلام علیکم السلام علیکم جی وعالیکم السلام جی میں گجراہ والا سے بورو میرا نام شویب ہے شویب میرے بھائی کہ میں سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا گھر کے بارے میں تو ایڈرس سائی ہوگا بابا صاحب کو جی ہم گجراہ والا سے بورو میرے سسٹر کا نام ہے ایمان اور میری مبالدہ کا نام ہے اسمت سسر کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا آدمی ہیں دو سال ہو گئے چلے جاتے ہیں جو آپ نے ہوتا نہ ہو جاتی ہے اسی بھی رہ رہے ہیں اسمت یا اسمت ہلو جی کیا نام بتا رہے ہیں اسمت یا اسمت اسمت رانی جی والدہ کا نام اسمت رانی اسمت رانی اسمت رانی وہاں جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ بہت ساری جو بچیاں ہیں تو وہ الگ ہونے کے لیے بھی بہت چیزیں کہتی ہیں یہاں بھی یہی آرہا میں نے یہ کہا کہ بہت ساری جو خواتین ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے سب کی کہ وہ گھر سے الگ بھی ہوں اور سوچ بھی یہی ہوتی ہے اور طریقہ سب کا مختلف ہوتا تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ باوہ صاحب اپنے حساب سے کیا بتاتے ہیں لیکن آپ نے ایک جملہ اچھا بہت کا جو اچھا لگا کہ میں چاہتی ہوں کہ عزت میری وہاں ہو اور عزت ہو تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا میری اپنی سوچ میں باوہ صاحب نے لگا دیا ایسا پہلے میں بتا دوں کہ شاید آپ وہاں رہنا چاہتی ہیں اور بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ گھر میں رہنا چاہیں اور مل جول کے ساتھ رہیں جی باوہ صاحب شوقت حسین بن مکھن جان میرے بھائی آپ نے پچھلے ہفتے یہ پروام کیا تھا میں نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا غالباً آپ نے وظیفہ پڑھا نہیں ہے یا اس پر عمل نہیں کر پائے سلام ان قولم ربی رحیم چھانسٹھ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں سورہ یاسین کے آیت ہے آیت نمبر ففٹی ایٹ انشاءاللہ آپ کے معاملات جو لڑائی جھگڑے گے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ معاملات اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ ممتاز علی بن مریم میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کمر میں بہت شدید دردیں اٹھا بیٹھا نہیں جاتا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَانُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اس آیت کو چالیس مرتبہ زیتون کے تیل پہ دم کر کے ہلکے حصے مالش کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ درد میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ ہوتا ہے سنہ بنت عظمہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ رشتہ نہیں ہوتا میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں تعویزات ضرور منگوائیے گا اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کی نماز کے بعد پانچ سو اکی آون مرتبہ پانچ سو اکی آون مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ ہوتا عبدالرزاق بن سکینہ اور زبیدہ بنت رضیہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ گھر میں بڑے مسئلے ہیں گھر کے مسئلوں کے لئے ظاہر ہے کہ گھر کا ایڈرس ضروری ہوتا ہے آپ کو ضرور رابطہ کیجئے گا فون نمبرز پہ یا خط کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا میرے علم العادات کے ساتھ سے آپ دونوں کے ساتھ کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے اللہ ربی لا شریک لہو چار سو پندرہ مرتبہ عشاء کے بعد خود پڑھیں دعا کریں گھر کے مسائل کے لئے اللہ کی عطا سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا انشاءاللہ محمد شہزاد حیدر بن زبیدہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت مقروض ہو گئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ قرص سے سبق دوش فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلب کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک ان دو آیتوں کو ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں دعا کریں قرص کی نجات کے لئے اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ عمران بن شاہدہ اور نصرت بنت سردار جہاں آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں بہت بیمار ہوتے ہیں اور پیسے جتنے بھی آتے ہیں وہ تقریبا دوائیوں میں خرچ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو شفاہ کامل آجلہ نصیب فرمائے میرے علم العادات کے سب سے دونوں کو پر گندے اثراتیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات ضرور منگوائیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اسباب اچھے بنیں گے اور اثرات بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ نورین بنت نصرت بی بی اور اسد بن سردار بی بی یہی بتایا تھا پہلے سرورت ہم سمجھے پھر بعد میں سرور سرور بی بی آپ نے بتایا دو سال ہو گئے آپ کیا اولاد نہیں اللہ تعالیٰ پیارے حبیب قصد کے آپ کو اولاد کی نمت سے سرفراز فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے میرے بہن کوئی اثرات یا جادو کی وجہ سے ایسا نہیں ہے خط لکھ کر تعویزات منگوالیں اولاد کے لیے اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا کوئی جادو اثرات کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اور تین سو سولہ مرتبہ عشاء کے بعد یا مصبرو یا اللہ یا مصبرو یا اللہ پڑھیں پانی یا دودھ پہ اتنا دم کریں جو ایک ہی وقت میں پیا جا سکے اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی انشاءاللہ حاشم خان بن رشمہ جان میرے بھائی آپ نے سعودی رب سے قول کی کاروبار کے لیے پوچھا میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے ہر نماز کے بعد تین سو چھالیس مرتبہ یا باستو یا اللہ یا باستو یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کاروباری معاملات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ فائضہ بنت مسررت اور اسد بن یاسمین میرے بہن آپ نے فرمایا کہ سسرال والوں سے بہت تنگ ہیں اور عزت نہیں ہے پہلی بات تو ہے کہ میرا حساب فیضان نے بیچ میں کچھ بول دیا میرا حساب میں یہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ خیر و آفیت سے الگ ہو جائیں دیکھیں الگ ہونے کہ جہاں بہت سارے فائدے خواتین سوچتی ہیں میرا اپنا مشاہدہ ہے تقریباً پچیس تیس سال ہو گئے مجھے آستانے میں بیٹھتے ہوئے ایسے بہنیں جو بہت زیادہ جذباتی طور پر الگ ہونے کے فیصلے کرتی ہیں بعد میں ان کو بہت پشتاوے ہوتے ہیں اس لئے ایک اکیلہ جو شخص رہتا ہے اس کے لئے بہت مسائل ہوتے ہیں گھر والے ساتھ ہوتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہو کوئی بیمار ہو کوئی خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی مسیبت آگئی ہو کوئی آپ کو کسی کا ساتھ چاہیے ہو اور پہنچنے میں وقت لگا تو پھر مشکل ہوتی فائدے بھی ہوں گے مگر فائدے یہ والے زیادہ بہتر ہیں کہ ساتھ جوائنڈ ہو کے رہا جائے اور سب خوش و خرم رہے تو پھر کیا بات ہے گھروں کی کہ ایسے گھروں میں رب کریم کی بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی جہاں لوگ آپس میں محبت اور خلوص اور پیار سے رہتے ہیں اور اسی کے برعکس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے بیجا ہوتے ہیں یعنی خامہ خام کی باتوں میں لڑتے ہیں ان کی رزق کی جو برکتیں ہیں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے روزی کو تنگ کر دیا جاتا ہے تو سلام قولم رب رحیم ترانوے مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں دعا کریں اللہ کے اطاع سے انشاءاللہ آپ کی عزت بھی ہوگی اور اپنے عزت کے جو اسباب ہیں اب میں اتنے مختصر پروام میں کیا کیا سمجھاؤں بارال خود آپ سمجھدار یقیناً مجھے لگتی ہیں اپنے عزت کے جو اسباب ہوتے ہیں خواتین کے لئے خاص طور پر ان کی عزت کا بہترین جو ایک سب سے برا سمجھ لو کہ یہ ہوتا ہے کہ زبان ان کی بہت زیادہ چلتی اس زبان کو کنٹرول کر لیں انشاءاللہ عزت رب کریم کی عطا سے آپ کو ضرور نصیب ہو جائے گی ایمان بن عظمت رانی کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا رشتے کا مسئلہ ہے گھر کے بھی کچھ مسئلے تھے مگر گھر کا عزت آپ نے نہیں دیا میرے علم العداد کے حساب سے بہن ایمان کے اوپر نظر بد ہے اس کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتیں سورہ قلم انتیس میں پارے میں نون وال قلم سے یہ سورت شروع ہوتی ہے اس کی آخری دعایتیں پانچ مرتبہ پڑھیں اپنے اوپر دم کریں اور اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد ایک سو دو مرتبہ یا لطیفو یا اللہ یہ بھی پڑھ لیں دعا کریں اللہ کے طافے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ خواتین و ذات کالر کو شامل کریں گے دیکھیں گے ہمارے اس پر لائن پر کال موجود ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب سے السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا اعتشام خان نام ہے اعتشام صاحب کے والدہ جی ربین شاہیم جی فرمائیے جی وہ نا کام کرتا ہے کمپیوٹر کا لیکن اس کو اتنے نقصان ہو جاتے ہیں آئے دن کمپیوٹر کبھی جل جاتے ہیں کبھی کوئی اشارت سرکٹ جاتا ہے کبھی کچھ بہت زیادہ اس کو نقصان ہوتا ہے اچھ اللہ تعالیٰ بہتر اسواب بنایے ٹھیک ہے بابا صاحب اور وہ نا اس کا دوائیوں کا کام کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے بابا صاحب بتائیں گے کیا بہتر ہے بہتر ہے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا کال کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ہلو ہلو دوسری بات بیٹی ہے چھوٹی بیٹی کا نام اس کا جونس صاحب بہت شدر سے دردرہ تھا میں بابا صاحب چھوٹی ہے تقریبا کچھ چھوٹ سال کی ہوگی میری بات سنیے گا بیٹی کا نام ان کی والدہ کا نام تو بتائی گی بابا صاحب کو جی جی بیٹی کا نام ہے آئیشہ ٹھیک ہے اور والدہ کا نام ہے سادیہ سادیہ جی جی کیا ہوگا کان میں درد ہو رہا ہے کتنے سال سے یہ تقریبا تین چار ماہ سے اس کو بہت سار میں درد ہو رہا ہے اچھا سات سال کی بچی تین چار ماہ سے ہو رہا ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ صحیح دے تندرسی دے ایک اور کال کو شامل کریں گے السلام علیکم علیکم السلام جی بھائی سراج نام ہے میرا کیا نام ہے سراج سراج بھائی والدہ کا نام والدہ کا نام مریم فرمائیے میں اپنا کام کرتا ہوں لیکن میرے کام کے اندر میں آج کل کافی نقصان ہو رہا ہے کیا کام کر رہے تھے بھائی میرا مسالوں کی سپلائی کا کام ہے اچھا مسالوں کا جی جی ہاں اس میں میرا کافی نقصان ہوا ہے اور گھر کے اندر میں میں چیزیں بیٹھتا ہوں جو آج کل یہ بھی رکی ہیں اللہ تعالیٰ بہتر ازواب بنایا آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا بہت شکریہ خواتین و ازاد ہم جو جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدیت تمام دیکھنے والوں چانے والوں کو پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے کالر خوش آمد کریں گے دیکھیں گے کون اور کہاں سے اسلام علیکم آواز مند ہو گئی ہے بتائیے مسئلہ جس کا ہے ہلو جی ہلو ہلو جی کون بات کر رہے ہیں علیکم علیکم السلام ہلو انڈیا سے انڈیا سے بات کر رہی ہیں نہیں سمجھ میں آرہا انڈیا سے سمجھ میں آگیا ہے میرا دیورے محمد صابی ہلو نہیں اس طرح محمد کے نام ہے دلکش صادق کی والدہ بلقیس ہے جی کیا مسئلہ ہے والدہ کا نام بلقیس جی 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 مسئلہ صابی صابی اے بے صابی اس کی کمر میں درے گیتا ہے چار سال سے بلقیس صابی نہیں سمجھ سکے اپنا نام جی جی ہاں اور حد بھی نہیں ہے جب بھی چلی گئی اس کی کمر میں جوب چلی گئی ہے ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ بہتر عزبہ بنا ہے بہت شکریہ السلام علیکم والیکم جی والدہ کا نام ہے عالم خاتون عالم خاتون جی عالم خاتون جی جی وہ بیمار رہتے ہیں ہمارے گھر میں کبھی روٹیاں آ جاتی تھی کبھی پانی آ جاتا تھا کبھی کچھ اب چین چار سال ہوئے کام بھی نہیں کرتے بلکل لڑائی جھگڑا بھی گھر میں رہتا ہے اور بیمار بھی وہ ہیں اچھا اللہ تعالیٰ صحت دے تندرسی دے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ہے ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بات کر رہی ہے میں ماریا بات کر رہی ہے سوڑی رکھ سے ماریا والدہ کا نام چاہیے میں نے اپنی مدر اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا ان کا نام سغرا ناز ہے سغرا ناز جی اور ان کی مدر کا نام ہے رشیدہ بی بی رشیدہ بی بی جی جی میں مدرین لوگ کے باز میں بہت زیادہ درد ہے تین چار مہینے ہو گئے ہیں اللہ سیدھا لیف سائٹ پہ لیف سائٹ پہ کئی دوائیاں بھی یوز کی ہیں ڈاکٹر کے پاس بھی گئے ہیں ٹیسٹ بھی کروائے ہیں اچھا جی جی اللہ سیدھا بس ان کی درد ہی نہیں ٹھیک ہو رہی ہے ہر طرح سے مالش مدارہ بھی کی ہے ٹھیک ہے بابا سب بتائیں گے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ایک اور کال کریں گے دیکھیں گے ہمارے ساتھ لائن پہ کون موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا بھئی میری سسٹر کا نام آلیا نسری نے اور میری امی کا نام بلکیس بیوی ہے دونوں تھوڑا لاؤڈ اونچا بولی اگا آواز نہیں آ رہی ہے میری بہن کا نام آلیا نسری نے اور میری امی کا نام بلکیس بیوی ہے اور رشتے میری بہن کے آتے رہتے ہیں لیکن کوئی بات پکی نہیں ہوتی تو اس دفعہ بھی ایک رشتہ آیا ہوا لیکن ابھی تک بات پکی نہیں ہوئی یہ کیا وجہ ہے ٹھیک ہے وجہ بابا صاحب بتائیں گے صاحب لگا کہ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا یہ کال کال کرنے کی شامل کریں گے دیکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ کال موجود ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں قبلہ محترم جناب بابا صاحب سے السلام علیکم جناب جناب جی جی سر نام بتائیے میں انور علی بول نام سہودی عرب سے انور علی صاحب والدہ کا نام چاہیے بابا صاحب کو جلدی سے میرے والدہ کا نام ہے گلسن نسا کیا نام ہے لطفن نسا گلسن نسا لطفن نسا گلسن نسا گلسن نسا گلسن نسا جی فرمائیے میں بہت پریشان ہوں کافی سامنوں سے میں چیک کر رہا ہوں فون لگا رہا ہوں لگنی رہتا میں آج ایک دو مہنے سے کاروبار میرا بہت چھپے بند ہے میں بہت بڑا پریشان ہوں کہاں رہتے ہیں بابا صاحب سے میرا گجاری دیا میرا حل دور کا جی جی بالکل بابا صاحب وضائف بتائیں گے جو وضائف بتائیں بابا صاحب نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھئے گا بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا السلام علیکم میرا جو بابا صاحب سے رابطہ کر دی ہو گیا بابا صاحب سے رابطہ آپ کو ہو رہا ہے اس وقت اب آپ اپنا نام والدہ محترمہ کے نام بتا دیجئے بابا صاحب بابا جی میرا نام عثمان ہے عثمان میرے بھائی بابا صاحب سامنے آپ کو سن رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں والدہ کا نام بتائیے جی اچھے جی والدہ کا نام ہے یہ میری بیگم کا مسئلہ ہے عثمان میرے بھائی بیگم صاحبہ کا نام اور ساس کا نام بتا دیجئے بابا صاحب کو ساس کا نام شہرانہ صدف ہے اور بیگم کا نام ہے شہداب رفیق شہداب جی شہداب رفیق شہداب رفیق کی والدہ کا نام صدف ہے صدف نام ہے ساس کا نہیں عثمان ساس کا نام ہے شہرانہ صدف شہرانہ شہرانہ واہ واہ جی جی میں ٹھیک ہے جی کیا مسئلہ ہے بتاؤ بھائی بتائیے بھاوہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں لڑائیاں بہت زیادہ میرے ساتھ کرتی ہے اور خرچے پہ لڑتی بہت زیادہ ہے ابھی نئی نئی ساتھی ہوئی ہے ہماری تین مینے ہوئے عثمان آپ کی والدہ بہتروا کے نام بھی تو چاہیے بھاوہ صاحب کو والدہ کے نام آپ کی جی جی میں بتاتا ہوں امی کے نام کیا ہو گیا عثمان آپ کو کوسر کوسر ٹھیک ہے عثمان میرے بھائی ٹھیک ہے ہو جاتا ہے کبھی کار کوئی اسی بات نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اور آج کے پروگرام کے آخری کالر کوئی شامل کرنے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام ہلو جی جی فرمائیے اگر آپ کا مسئلہ تو آپ کا نام والدہ کا نام چاہیے نام چاہیے اس میں میرے بھائی شمیم ہے شمیم والدہ کا نام جلدی سے والدہ کا نام مفید جہاں کیا؟ کیا نام ہے؟ مفید جہاں مفید جہاں مسئلہ بتائیں میرے کو ڈیوز ہوئی گئی ہے جی جی اللہ تعالی بہتر رضوع بنائے جی میرے کو ڈیوز ہوئی گئی ہے آپ نے چاہیے چاہیے میرے نے شادی کرنا بہتر ہے یا نہیں اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ تمام کالرز کے کالرز کرنے کا خواتین ازادی یہ پروگرام ہفتے اور اتوار کی رات کو رات بارہ سے ایک دیکھتے ہیں جو بھی وضائف آپ پڑھیں گے نماز کی بابندی کے ساتھ پڑھیں گے کوشش یہ کیجئے کہ قرآن پاک بلکہ بہت لازم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ پڑھ لیں زیادہ پڑھیں تو بہت ہی اچھا لیکن پڑھیں ضرور قرآن شریف کو کھولیں قرآن شریف کو دیکھیں اور اس کو پڑھیں سمجھ کے تو بہت ہی اچھا ہوگا معاملات اور بھی بہتر سے بہتر ہو جائیں گے قرآن پاک کا پڑھنا بہت ثواب ہے ہم سب لوگوں کے لیے تو اس کو روزانہ اپنی زندگی کے لیے روزمرہ کی زندگی میں قرآن پاک کو ضرور کھولیے اس کو پڑھئے اور پھر انشاءاللہ زندگی بھی اچھی ہوگی خوشحالی بھی ہوگی اور چلتے ہیں جاو بات کی طرف جی بھا وسلم احتشام بن ربینہ کے مطالق جو بہنا آپ نے پوچھا یہ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں ان کو بڑا نقصان ہو چکا ہے اب یہ اپنی فیلڈ چینج کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر اور اچھے اسباب محیعہ فرمائے میرے علم العداد کے حساب سے کوئی جادو یا بندش کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے شاید نہ تجربے کاری کی وجہ سے نقصان ہو گیا ہے اللہ ربی لا شریک لہو آٹھ سو چوہتر مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کے اطاعت انشاءاللہ اچھے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عائشہ بنت سادیہ کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ اس کے کان میں درد رہتا ہے اور چھوٹی بچی احساس سال کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کا روحانی مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہے عطبہ فرماتے ہیں کہ کسی کے کان میں ابر درد ہو جائے بچہ ہو یا بڑا ہو پیاز لے لیں اس کو کچھا پکا بھون کر کچل کر کپڑے میں رکھیں مل مل کے نچوڑ لیں اور اس کا ایک کطرہ کان میں ڈال دیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ درد میں فوری طور پر افاقہ ہو جائے گا سبحان اللہ محمد سراج بن مریم میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام میں نقصان ہو رہے ہیں مسالے کا آپ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے جو نقصان کا سبب بناو یا باستو یا اللہ ہر نماز کے بعد کوشش کریں دو سو چونسٹھ مرتبہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ رزق کے معاملات اچھے ہو جائیں انشاءاللہ سابر بن بلقیس کے مطالق جو بہنا اپنے کال کی کمر میں بہت درد ہوتا ان کو نوکری بھی چھوٹ گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات آرہے ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی رکھیں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اطلق کرسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کے بعد دو سو ترانوے مرتبہ یا باستو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کریں انشاءاللہ نوکری کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ بلام یاسین بن عالم خاتون کے مطالق جو بہنا آپ نے پوچھا ہے کہ بڑے عرصے سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن ان کے اوپر گندے جنات کا معاملہ ان کو بولیں کوشش کر کے ہر وقت باوضو رہا کریں نماز کی پابندی رکھیں خط کے ذریعے تعویزات بھی منگوائیں اور آیت القرصی ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں اور سوتے وقت بھی تین مرتبہ پڑھ کر اپنے گرد حصار کر لیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ان کی پریشانیاں بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ ماریا میری بہن آپ نے سعودی رفضے میں کول کی سغرہ ناز بنت رشیدہ کہ مطالق پوچھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بڑی تکلیف ہے اللہ تبارک تعالی آپ کی ساس کو صحت دے سورہ ابراہیم ایک مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کر لیں دم کیوں پانی سے ان کا جو ہاتھ درد کر رہا ہے اس کو کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کے دھلائیں جہاں پانی گٹر یا نالی میں نہ جائے یا اگر ایسی کوئی زمین نہ ہو کچھی تو کوئی برطن رکھ لیں اس میں دھلوالیں اور بعد میں اس پانی کو گملوں گرہ میں ڈالنے بے عدبی نہ ہو اس دم کیوں پانی کی انشاءاللہ اللہ کے اطاع سے ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ آلیہ نصرین بنتے بلقیس کے رشتے کے مطالق جو بہنا آپ نے پوچھا ہے کہ رشتے بہت آتے ہیں بنتے نہیں ہیں میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ہے تم کرسی پڑھ کر پانی پیدم کر کے پیئیں اور ایک سو سولہ مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کریں اپنے رشتے کے لیے اللہ کے اطاع سے انشاءاللہ رشتہ ہو جائے انشاءاللہ انور علی بن گلشنن نسا میرے بھائی آپ نے سعود رب سے میں کال کی فرمایا کاروباری مسائل سہی نہیں ہیں بہت نقصان ہو رہا ہے کام ہے ہی نہیں اللہ تبارک تعالی آپ کے حق میں بہتری فرمائے اچھے اسباب محیعہ فرمائے میرے علم العادات کے ساتھ سے کسی قسم کے اثرات کے جادو کا معاملہ نہیں ہے آج کل خلیجی ممالک میں جو اجنبی لوگ ہیں پاکستانی انڈین یا بنگلہ دیش وغیرہ گئے ان کے لیے کافی مسائل ہو گئے آپ کے علمے بھی ہوں گے مختلف قسم کے ٹیکسس لگا کر اور مزید وجن ڈال دیا اور کاروبار ویسے ہی نہیں تو اس وجہ سے بھی معاملات بڑے خراب ہیں اللہ تبارک تعالی تمام مسلمانوں کو اس کے حلال کسی رتا فرمائے آمین عثمان بن کوسر اور شارانہ وہ شاداب بن تے شارانہ صدف میرے بھائی آپ نے فرمائے کہ آپ اس میں لڑائی ہوتی رہی بنتی نہیں ہے اللہ تبارک تعالی آپ کی زندگی پر آسانیہ فرمائے سلام قولم رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں تعویزات خط کے ذریعے ضرور منگوائیے گا خط میں تفصیل بھی لکھ دیجئے گا انشاءاللہ تعالی تعویزات بھیجوا دیے جائیں گے شمیم بنت مفید جہاں میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کو تلاق ہو گئی جس کے بعد آپ شادی کرنا چاہتی ہیں اللہ تبارک تعالی آپ کے اکمے بہتری فرمایا اچھے اسباب محیع کریں میرے علم العداد کے ساب سے الحمدللہ آپ کا نکاح کرنا اچھا رہے گا انشاءاللہ ضرور کریں انشاءاللہ تعالی خواتین وزات وقت محدود ہے دعا میں شامل ہونے کے لئے آپ سب تیار ہو جائیے کہ بابا صاحب دعا فرمائیں گے ہم اور آپ سب مل کے آمین کہیں گے جی بابا صاحب دعا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلید جزاللہ علیہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہو آہلو آمین اللہم ربنا اتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا ذاب النار آمین اللہم مغفیر ورحم وانتا خیر الرحیمین آمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیاری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معرف فرما یا اللہ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق اطاف فرما اے رب کریم گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق اطاف فرما اے رب کریم سچی توبہ پر استقامت اطاف اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صال اولاد اطاف فرما یا اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے مولا کریم ایک اولاد کا سکھ تمام مسلمانوں کو جو بیمار ہیں صحت کامل آجل نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا جن بہن بھائیوں کو نیک رشتے نہیں مل ہے مولا کریم ان کو نیک سوال رشتے عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما بار بار میٹھے مدینے کی بہت حضری نصیب فرما یا اللہ یا رحمن یا رحیم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست حباب بالخصوص والدین کے حق قبول فرما اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَتَهُ سَوْلُونَ عَلَى النَّبِي یا ایُّهَ الَّذِين آمَنُوا صلو علیہ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ وَلَنَّبِيرُ وَعَلِهِ صلی اللہ وَعَلَيْهُ صلاتا وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ وَعَلَيْهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا السِفُونَ وَسَلَامٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَهِ إِلَّا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ